بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب کی اشارت سے پورے ملک میں کوہرام مچ گیا مسلمانوں نے احتجاجی جلسے اور جلوس نکالنے شروع کر دیئے ملزم راجبال کے خلا مقدمہ درج ہوا پھر راجبال کو چھے ماہ قید اور ایک ہزار روپے جرمانہ ہوا بعد ازہ ہائی کورڈ نے نہ صرف ملزم کو بری کر دیا بلکہ اس کا جرمانہ بھی معاف کر دیا اس دلازار کتاب کی اشارت چاری رہی یک کم اپریل 1929 کی رات ایک نوجوان غازی علم الدین شہید اپنے بڑے بھائی کے ساتھ دہلی دروازہ کے باغ میں جلسہ سننے چلے گئے جہاں سید عطاولہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے بڑی رکت انگیز تقریر کی دفعہ 144 کا نفاظ تھا جس کی روح سے کسی نوع کا جلسہ یا اجتماع نہیں ہو سکتا تھا لیکن مسلمانوں کا ایک فقید المثال اجتماع بیرونی دہلی دروازہ درگاہ شاہ محمد غوث کے احاطہ میں منقد ہوا وہاں اس آج کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناموس رسالت پر جو تقریر کی وہ اتنی دلگداز تھی کہ سامین پر رکت تاری ہو گئی کچھ لوگ تو دھاڑے مار مار کر رونے لگے حضرت شاہی رحمہ اللہ نے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا آج آپ لوگ جناب فخر رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت و ناموس کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں آج جن سے انسان کو عزت بخشنے والے کی عزت خطرہ میں ہے جس کی دی ہوئی عزت پر تمام موجودات کو ناز ہے اس جلسہ میں مفتی کفایت اللہ اور مولانا احمد سعید دہلوی بھی موجود تھے حضرت شاہی رحمہ اللہ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا آج مفتی کفایت اللہ اور احمد سعید کے دروازے پر ام المؤمنین آئشہ صدیقہ اور ام المؤمنین خدیجت القبرہ کھڑی آواز دے رہی ہیں ہم تمہاری مائے ہیں کیا تمہیں معلوم نہیں کفار نے ہمیں گالیاں دی ہیں ارے دیکھو کہی ام المؤمنین آئشہ صدیقہ دروازہ پر تو کھڑی نہیں یہ الفاظ دل کی گہرائیوں سے اس جوش اور ولولہ کے ساتھ عبل پڑے کہ سامین کی نظریں مان دروازے کی طرف اٹھ گئیں ہر طرف سے آہو بکا کی صدائے بلند ہونے لگیں پھر اپنی تقریر جاری رکھتے ہو فرمایا تمہاری محبتوں کا تو یہ عالم ہے کہ عام حالتوں میں کٹ مرتے ہو لیکن کیا تمہیں معلوم نہیں آج گمبد خزرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ رہے ہیں آج اما خدیجہ اور اما عائشہ پریشان ہیں بتاؤ تمہارے دلوں میں امہات المؤمنین کے لئے کوئی جگہ ہے آج ام المؤمنین آئشہ تم سے اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہیں وہی آئشہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیرہ کہہ کر پکارا کرتے تھے جنہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کے وقت میں سواک چبا کر دی تھی یاد رکھو اگر تم نے خدیجہ اور آئشہ کے لئے جائنے دے دیں تو یہ کچھ کم فخر کی بات نہیں حضرت شاہ جی رحمہ اللہ نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے ناموسے رسالت پر حملہ کرنے والے چین سے نہیں رہ سکتے پولیس جھوٹی حکومت کوڑی اور ڈپٹی کمیشنر نا اہل ہے وہ ہندو اخبارات کی حرزہ سرائی تو روک نہیں سکتا لیکن علماء کرام کی تقریریں روکنا چاہتا ہے وقت آ گیا ہے کہ دفعہ 144 کے یہیں پر خچے اڑا دیے جائیں میں دفعہ 144 کو اپنے جوتے کی نوک تلے مسل کر بتاؤں گا کہ پڑا فلک کو دل چلوں سے کام نہیں چلا کر رکھ نہ دو تو داغ نام نہیں داغ کا یہ شیر شاہ جی رحمہ اللہ نے کچھ اس انداز سے پڑا کہ لوگ بے کابو ہو گئے اس تقریر نے سارے شہر میں آگ لگا دی لاہور میں بدنامے زمانہ کتاب اس کے مصنف اور ناشر کے خلاف جا بجا جلسے ہونے لگے 6 اپریل 1939 کو غازی علم الدین ٹھیک ایک وجہ راجبال کی دکان پر پہنچ گئے اور دریافت کیا کہ راجبال کہاں ہے راجبال نے خود ہی کہا کہ میں ہوں کیا کام ہے غازی صاحب نے چھوڑی نکال کر اس پر برپول حملہ کیا پی در پی حملے کر کے اسے واصل جہنم کر دیا اور کہا یہی کام تھا غازی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا 10 اپریل 1939 کو سیشن جد کی عدالت میں مقدمہ کی سماعت شروع ہوئی 22 مئی 1939 کو غازی صاحب کو سزا موت کا حکم سنا دیا گیا 30 مئی کو ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی گئی 15 جولائی کو قائد عظم محمد علی جناح رحمہ اللہ اس مقدمہ کی وقالت کے لیے ہائی کورٹ میں پیش ہوئے مگر ہائی کورٹ نے اپیل خارج کر دی جس کے نتیجہ میں 31 اکتوبر 1939 کو میاں والی جیل میں اہب کو پانسی دے دی گئی جسد اتھر کو میاں والی سے لاہور لایا گیا جنازہ میں لاکھوں آشکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی آپ کو لاہور کے میانی قبرستان میں دفنایا گیا غازی المدین شہید برے صغیر میں شہیدان نموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے نامور دانشور جناب صاحب زادہ خرشید گلانی اپنے مضبون شہید محبت میں لکھتے ہیں علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ کا ایک مصرہ ہے تیشوت جادہ سد سالہ بآہ گاہے یعنی بعض اوقات ایک آہ کے فاصلے پر منزل ہوتی ہے یا لمحے بر میں سو سال کا سفر تہہ ہو جاتا ہے یہ مصرہ زبان پر آتے ہی ذہن بے اختیار شہید نموس رسالت غازی المدین شہید رحمت اللہ علیہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اس نے صدیوں کا سفر اس تیزی اور کامیابی سے تہہ کیا کہ ارباب زود و تقوی اصحاب ممبر و مہرہ بس دیکھتے ہی رہ گئے اس نے ایک قدم انارکلی ہسپتار روڈ پر اٹھایا اور دوسرے قدم پر جنت الفردوس میں پہنچ گیا اسی جنت کی تلاش میں زاہدوں اور عابدوں کے نجانے کتنے قافلے سرگدہ رہے کیسے کیسے لوگ غاروں کے ہو کر رہ گئے کئی پیشانیاں رگڑتے اور سر پٹکتے رہے ہزاروں سربگیرہ چلکش اسی آرزوں میں دنیا سے اٹھ گئے لاکھوں توافو سجود میں غرق رہے بے شمار صوفی و ملہ وقف دعا رہے انگنت پر حیزگار خیال جنت میں سرشار رہے خدا ان سب کی محنتیں قبول ضرور کرے گا لیکن غازی علم الدین کا مقسوم دیکھئے نہ چلا کیا نہ مجاہدہ نہ حج کیا نہ عمرہ کیا نہ حرم کا مجاور بنا نہ مکتب میں داخلہ لیا نہ خانکہ کا رستہ دیکھا نہ کنز قدوری کھول کر دیکھی نہ رازی کا متعلیہ کیا نہ حضب البحر کا ورد کی نہ اسم عاظم کا وظیفہ پڑا نہ علم و حکمت کے خب و پیچ میں الجا نہ کسی حلقہ تربیت میں بیٹھا نہ کلام و معانی سے واسطہ رہا نہ فلسفہ و منطق سے آسنا ہوا نہ مسجد کے لوٹے برے نہ تبلیغی کشت کیا نہ کبھی شیخی بگاری نہ کبھی شوخی دکھائی اسے پاک وازی کا خبت نہیں محبوب حجازی صلی اللہ علیہ وسلم سے رب تھا وہ تسبیح بدست نہیں مست میں علست تھا وہ فقی مسند آرہ نہیں فقیر سر راہ تھا یہی وجہ ہے کہ اس نے مسلحت کشی سے نہیں جذبہ درویشی سے کام لیا چنین و چنا کے دائروں سے نکل کر کون و مقا کے وسطوں میں جا پہنچا وہ مگمان کی خاک جاڑ کر ایمان و عشق کے نور میں ڈل گیا نہ جانے حاطف غیب نے چپکے سے اس کے کان میں کیا بات کہی کہ پل بر میں دل کی کائنات بدل گئی پروانے کا حال اس محفل میں ہے قابل رشق اے اہل نظر ایک شب میں ہی یہ پیدا بھی ہوا عاشق بھی ہوا اور مر بھی گیا خدا معلوم کتنی ریاضت سے آغوش بستام نے بایزید کی پرورش کی خاک بغداد نے جنید کو جنم دیا شہر قونیا نے مولانا روم کو بنایا دہلی نے شاہ ولیاللہ رحمہ اللہ کو پیدا کیا ادھر علم الدین بڑھائی کی دکان سے اٹھا اور ایک ہی جست میں زمان و مکان تیہ کر ڈالے مولانا زفر علی خان رحمہ اللہ نے غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا تھا شہید علم الدین کے خون کی حدث سے غیرت و حمیت کے وہ چراغ روشن ہوئے ہیں جنہیں مخالف ہوا کے تندو تیز جونکے بھی بجا نہیں سکتے آپ رحمہ اللہ کی شہادت سے قوم کو ایک نئی زندگی ملی ہے وہ زندگی جسے اب موت بیمار نہیں سکتی زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحہ کر دیا اللہ جلہ شانہو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر پر کروڑوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے آمین یا رب العالمین